زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تفسروں اور تذیروں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے ناظرین قادیانیوں کو سات سپتمبر انیس سو چوہتر میں قومی اسمبلی کے سامنے اپنے افکار و نظریات کے حق میں تسلی بخش جواب نہ دے پانے کی وجہ سے یونینیو اصلی غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا ایسا صرف پاکستان میں ہی نہیں ہوا بلکہ دنیا کے دیگر کئی مبالک بھی قادیانیوں یا احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے چکے ہیں انیس سو چوراسی میں جنرل زیاء الحق کے دور حکومت میں ایک آرڈینس کے ذریعے پاکستان میں قادیانیوں پر کچھ پابندیاں بھی آئیت کر دی گئی تھی لیکن انیس سو چوہتر سے آج تک قادیانی پارلیمنٹ کے متفقہ فیصلے اور دستور پاکستان کا مسلسل انکار کرتے آئے ہیں پاکستان میں موجود قادیانی اور ان کے کچھ ہمدرد اور سہولتکار اس فتنہ قادیانیت کو پاکستان میں پھلے پھولنے کا بھرپور موقع دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں کبھی ووڈر لسٹوں میں ختم انبورت کا حلف نامہ ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کبھی قادیانیوں کو پاکستان کے قلیدی عہدوں پر تینات کروایا جاتا ہے اور کبھی حج فارم پر رد و بدل کی کوشش کی جاتی ہے اور ریسنٹلی قومی اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کو بطور اقلیت شامل کروانے کی کوشش کی گئی ہے ناظرین ہم آج کے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب کچھ کس گریڈ گیم کا حصہ ہے ایسی گراؤنی کوششوں کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں اور مملکت خدا داد پاکستان سے اس فتنہ قادیانیت کا مستقل صد باب کیسے ممکن ہے گفتگو میں میرا ساتھ دیں گے ترجمان تنظیم اسلامی محترم جناب مرزا یوبیق صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف اسلامی سکولر جناب محمد مطین خالد صاحب اور ٹیلی فون لائن پر ہمارا ساتھ دیں گے جسٹس رینایٹ میاں نظیر اختر صاحب آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مطین خالد صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ قادیانیوں کی پاکستان میں آئینی حصیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب کا بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع فرہم کیا پاکستان میں قادیانیوں کو ان کے کفریہ اقائد کی بنیاد پہ غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد سے مختلف ادوار میں تحریک مطالبات ہوتے رہے انیس سو ترے پن کی تحریک ختم نبوت کا بھی مرکزی اور ان کا بنیادی جو نعرہ تھا اور مطالبہ تھا وہ یہی تھا اس کے بعد اس تحریک میں تو شاید کچھ نہ حاصل ہو سکا آئینی طور پہ قانونی طور پہ لیکن اس میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا لیکن اس میں فائدہ یہ ہوا کہ ایک قوم کو ایک بہت زبردست قسم کا میسج بھی گیا اور بہت زیادہ ان کو ایک اویرنس آئی پوری قوم میں اس کے بعد حالات چلتے رہے قادیانی اپنے اقائد جو کفریہ ہیں دلازار ہیں غستاخانہ ہیں ان کا بڑے بھرپور طریقے سے سرعام اور علانیاں وہ لٹیچر بھی تقسیم کرتے رہے مسلمانوں کو اپنے مذہب میں لے کے آتے رہے سلانہ جلسے کرتے رہے اور تقاری ان کی بڑی اشتیال انگیز ہوتی رہیں اور پورے پاکستان کے ہر شہر میں ان کو کھلم کھلا اجازت تھی کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں اور اگر ان کو روکتا تو بجائے قادیانیوں کو روکا جاتا مسلمانوں کے خلاف قانونی تازیداتی کاروائی ہوتی چنانچہ یہ انیس سو چوہتر میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا کہ مسلمان ہمارے بچے جو ملتان نشتر میڈیکل کالیج کے تھے وہ پشاور سیر کرنے کے لیے جب گئے تو راستے میں ربوہ ریلوے سٹیشن آتا ہے آج کل اس کا نام چنام نگر ہے تو ربوہ ریلوے سٹیشن پہ قادیانیوں نے حسب معمول ان مسلمان نوجوانوں میں سواریوں میں اپنا اشتیال انگیز اور غستاخانہ لٹیچر تقسیم کیا جس میں انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور پتہ نہیں کیا کا خرافات اس میں بکی تو یہ نوجوان تھے مسلمان تھے تو ان بچوں نے ان سٹوڈنٹس نے طالب علموں نے وہ لٹیچر لینے سے انکار کر دیا قادیانیوں کے لیے یہ ایک بڑا عجیب تھا کہ بھی کوئی آدمی ہماری سرزمین پہ آکے اور ہمیں یہ کہے کہ ہم آپ کا لٹیچر نہیں لیتے اور بقیادہ پھر ان بچوں نے ختم نبو زندہ آباد کے نعرے بھی لگائے جس کے جواب میں جب بعد میں وہ سمدانی کمیشن تربیونر رپورٹ بنا تو اس نے رپورٹ میں لکھا کہ اس کے جواب میں انہوں نے احمدیہ زندہ آباد اور نوز بلا ختم نبو مرد آباد کے نعرے بھی لگائے گئے یہ اس تربیونر رپورٹ میں مجود ہے وہ رپورٹ گو شائع نہیں ہوئی لیکن وہاں جو وقلہ پیش ہوئے اصل سلیمی صاحب جیسے تو انہوں نے یہ اپنے بیانات میں ہمیں یہ ساری چیزیں بتائیں اس کے بعد اس تحریک چلی تحریک کے بعد پوری امت تمام سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں اور بوٹو صاحب سے مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو ان کے کفری عقائد کی بنار پہ ان کو غیر مسلم اقلیت کرا دیا جائے چنانچہ قومی اسمبلی میں یہ 39 مئی کا واقعہ ہے تو اس کے بعد جون کے شروع میں قومی اسمبلی کا سیشن شروع ہوا تو جمعیت علماء پاکستان کے مولانا شاہ من نورانی رحمت اللہ نے وہاں پہ یہ قراردات پیش کی اور جس کی پھر آگے تمام اکابرین نے تمام ممبران نے اس کی تائید کی توصیق کی اور وہ ایک بل پیش کر دیا گیا اسمبلی میں رسیم صاحب ایک جمہوری ملک میں ہوتا یہ ہے جمہوری مغربی ممالک کی جمہوری ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بل پیش کرتے ہیں اس بل کے بل میں جو زیادہ ووٹ آتے ہیں تو بل منظور ہو جاتا ہے اگر اس کی مخالفت ہوتی ہے تو بل کینسل ہو جاتا ہے یہ پوری دنیا کے جتنے بھی جمہوری ممالک ہیں وہاں بل پیش کر کے اکثریت کی بنیاد پہ وہ بل پاس ہوتا ہے اکثریت کی بنیاد رولز انڈ ریگلیشن تو یہی ہیں یہی ہیں لیکن بوٹو صاحب کو یہ کریڈر جاتا ہے کہ ان کی آپ بصیرت کہلیں یا ان کی ایک بالغ نظری دیکھیں کہ انہوں نے اپوزیشن کے رہنماؤں کو بلا کے کہا کہ میری ایک ریکویسٹ ہے اور میری ایک ذاتی خواہش ہے کہ ہم ایک بہت بڑا نوے سالہ ایک مسئلہ ہے یہ حل کرنے جا رہے ہیں میری ریکویسٹ ہے کہ ہم اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ کر لیں گے یہ دو منٹ لگیں گے کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ ہم قادرینی جماعت کے سربراہ جو ہے اس وقت مرزا ناصر ہم اس کو دعوت دیں اگر وہ دعوت قبول کرتا ہے ہمارے پاس آ جائے ہم اس پہ جرہ کر لیتے ہیں کہ یار واقعی یعنی اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے اس کو روائٹ کیا جائے واضح کرنے تھا کہ کل وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو سونے نہیں گیا ہماری کتابوں میں موقع نہیں دیا گیا چنانچہ مرزا ناصر کو دعوت دی گئی اور مرزا ناصر اپنی پوری ایک ٹیم کے ساتھ جو وہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت زیادہ لرنڈ ہے پڑے لکھے لوگ ہیں اس کی پوری وہ تیاری کے ساتھ جو ہیں ریفرنسز کے ساتھ جو ایک تیاری کے ساتھ وہ اسمبلی میں آیا پھر اسمبلی میں جو آیا وہ ایک دھوکہ اس نے جو دیا پہلی انٹرس اس کی آئی کہ ایک تو اس نے ٹکھنوں کے اوپر شلوار کی ہوئی تھی ایک سر پہ امامہ باندھا ہوا تھا ایک اس نے اسا سنت کے مطابق پکڑا ہوا تھا پھر وہ ہاتھ میں قرآن مجید تھا پھر وہ ایک کوئی قرآنی کلمات پڑتا ہوا تو وہ حال کے اندر داخل ہوا تو بھٹو صاحب جیسا آدمی تھوڑا سا پریشان ہوا تو انہوں نے مولا مفتی ممور رحمت اللہ کو بلائے اور کہا کہ یار اس آدمی کو ہم غیر مسلم ہم اقلیت قرار دینے جا رہے ہیں تو مفتی صاحب نے مسکرہ کے کہا کہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ دیکھتے جائیں کہ ان کا دجل کھلتا کس طرح ہے اب گھبرائیں نا ان کو موقع دیں ذرا شکاری جب شکار کرنے جاتا ہے تو وہ اسی روح میں جاتا ہے تو شکاری کے روح میں نہیں جاتا وہ دھوکے سے جاتا آپ دیکھیں اس کے بعد یہ ہوا کہ سپیکر تھے صاحب صاحب فوروک علی خان صاحب اٹارنی جنرللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اجازت دے دیں کہ وہ براہ راست مرزا ناصر پہ سوال کرے گا تو ایک کھچڑی سی پک جائے گی ایک محول جو ہے خراب نہ ہو جائے یعنی ایک پینل ہونا چاہیے جو اس سے سوالت کرے انہوں نے کہا جی کوئی آدمی پوری اسمبلی میں کوئی سنگل ون آدمی بھی براہ راست مرزا ناصر کو سوال نہیں کرے گا کتن جو بھی سوال کرنا ہے کاغذ پہ لکھ کے اٹارنی جنرلن کو دے دیں سپیکر کو دے دیں سپیکر اٹارنی جنرلن جی یہ بختیار صاحب کو دیں گے وہ سوال دو آدمی بات کریں گے باقی سنیں جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ کاغذ پہ لکھے سوال دے دیں لہذا یہ بڑے پور امن بڑے فرنڈلی محول میں یہ ساری تیرہ دن کی یہ کاروائی ہے تیرہ دن تیرہ دن کی یہ کاروائی ہے یہ پروسیڈنگ چلی لگا تھا جی پروسیڈنگ چلی لگا تھا ایک اس ایشو پہ اس ایک ایشو پہ لہوری جماعت کو بھی جو کادیانیوں کے دوسرا لنگ ہے اس کو بھی بلایا اس کے بعد اب جو کاروائی ہے قومی اسمبلی کی اوفیشل گورنمنٹ نے شائع کر دیا اور گورنمنٹ کے بعد پھر ہمارے دوستوں نے بھی بزرگوں نے بھی وہ شائع کر دیا اب وہ بلچہ کیا نیٹوی بھی موجود ہے جی جی تو وہ کوئی بتی تینتی سو چونتی سو صفحے کی کاروائی ہے وہ بلکل جو اسمبلی میں سوال و جواب ہوئے وہ سارے منوان آگئے ہیں جی منوان اس کے بعد پوری اسمبلی سن رہی تھی بھٹو صاحب خود سن رہے تھے بڑے دلچسپ اس میں سوالات ہوئے بہت کچھ مثلا میں صرف ایک سوال آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں بھٹو صاحب کی موجودگی میں یہ یہ بختیار صاحب نے مرزا ناصر کو کہ آپ یہ فرمائیں ایک کتاب ان کو پیش کی روحانی خزائن کی جلد نمبر غالباً وہ سیون ہے اس کی سیون ہے اس کا نام ہے آئینہ کمالات اسلام سیون ہے یہ فائیو ہے آئینہ کمالات وہ ایک ہی کتاب ہے اس میں جلد میں ایک ہی کتاب ہے وہ موٹی کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر تھا فائیو فور سیون اور فائیو فور ایٹ پائنسو سنتالیس پائنسو ارتالیس اس میں مرزا ناصر کو یہ تحریر دکھائی کتاب نکال کے پہلا یہ سوال پوچھا کہ یہ آپ کے دادا جان کی کتاب ہے اس نے کہا جی بالکل ملے دادا جان کی کتاب ہے دادا جان سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا مدین ابو اسے کہا گیا مرزا ناصر سے کہ آپ اس کا یہ عبارت جو ہے یہ ایک سو پائنسو سنتالیس صفحے پہ ہے یہاں سے یہ چلتی پائنسو ارتالیس پہ آ جاتی ہے ذرا اس کو عبارت کو پڑیئے مرزا ناصر نے پوری اسمبلی بھٹا صاحب کی موجودگی میں یہ عبارت پڑی بڑا کمال قلائبیک سین تھا وہ اس کے بعد انہوں نے کہا اس کا ترجمہ کر دیں جب اس نے ترجمہ کیا تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک ششتر رہ گئی پوری اسمبلی وہ یہ تھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں نے جتنے بھی دعوے کیے ہیں اپنی کتابوں میں نبوت کا رسالت کا میرے جتنے معزے ہیں جو کچھ میں نے خرافات بکی ہیں انبیاء کے خلاف جو بھی میں نے گوستا جو شخص میری کتابوں میں یہ ساری میری تحریروں کی تصدیق نہیں کرتا اور میری کتابوں کو محبت کی نظر سے محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا دو چیزیں میری کتابوں کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا اور میری ان تحریروں کی تائید نہیں کرتا وسیم صاحب مجھے شرم آتی ہے آپ کے اس پروگرام میں یہ لفظ کہتے ہوئے کہ میں اپنا کیس مضبوط نہیں کر سکتا کہ جب تک کہ میں لفظ استعمال نہ کروں عربی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہ وہ آدمی جو نہیں تصدیق کرتا محبت کی نظر سے میری تحریروں کو نہیں دیکھتا وہ ذریعت البغایہ ہے ذریعت البغایہ کہ آپ جہاں آپ سے مرضی ترجمہ دیکھ لیں بغایہ ذریع اولاد بغایہ بزاری عورت یعنی حلال اولاد نہیں ہے حلال اولاد نہیں ہے وہ بزاری عورت کا بچہ ہے اتنی بڑی گالی اب دیکھیں بٹو صاحب جیسا سیکلر آدمی یا پوری اسمبلی ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں کی نہ تو تصدیق کرتے ہیں اور نہ اس کی تحریروں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اب مرزا غلام احمد قادیانی جن کا یہ نعرہ ہے پوری دنیا میں کہ love for all hated for none محبت سب سے نفرت کسی سے نہیں ان کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ یہ بات کہیں کہ بھئی وہ نہیں دیکھتا تو وہ ذریعت البغایہ اور دلچسپ یہاں پہ بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی دو بیویاں تھی ایک حرمت بیوی ایک نصر جہاں بیگم نصر بیوی سے دو بچے تھے یہ بشیر الدین بشیر احمد یہ سارے دوسری بیوی سے ہیں پہلی بیوی سے دو بچے ایک کا نام تھا فضل احمد اور ایک کا نام تھا سلطان احمد یہ جو فضل احمد تھا نا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اسے بیعت نہیں کی اس نے کہا سوری مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کو جائدہ سے آکھ بھی کیا اور اس کا جنازہ بھی نہیں پڑا تو ہم قادیانی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جو مرزا صاحب نے جو گالی دیا اپنے فتوے کی ذات میں خود ہی آگئے اپنے فتوے کی ذات میں آپ خود آگئے چنانچہ میں آگے چلتا ہوں یہ تیرہ دن کی بحث کے بعد جب ساری چیزیں کھل گئی سب کچھ وہاں پہ ڈسکلوز ہو گیا اور مرزا ناصر نے سارا کچھ کنفیس کر لیا کہ یہ ہمارے عقائد ہیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور ہم بالکل اس کو تسلیم کرتے ہیں اور بعض عقائد اس قدر خطرناک تھے کہ اسمبلی کے لوگ سیکلر ہونے کے باوجود بعض میمبران وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ عقیدہ کس طرح مثلا یہ کہنا کہ اب مرزا غلام احمد قادیانی کا سٹیٹر پہلے تو ہم یہی سمجھتے رہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مہدی ہے یہ ایک مجدد ہے مجدد ہے لیکن جب کتابیں کھلیں تو بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کلمہ میں جب محمد کہتے ہیں تو ہم محمد حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیتے ہیں یہ حضرات جب محمد لفظ آتا ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں یہ چیزیں ایک نہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں مرزا قادیانی کا جو دوست ہیں ان کو صحابہ کہتے ہیں مرزا قادیانی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے ہیں اور مرزا قادیانی کی باتوں کو حدیث کا درجہ دیتے ہیں یہ ساری کنفیکشن کیا کہ جو وحی اترتی اس کو آپ قرآن مجید کہتے ہیں پھر یہ سوال بھی ہوا کہ آپ یہ بتائیں کہ رحمت اللہ العالمین کون ہیں انہوں نے کہا جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قادیانی کہتا ہے کہ یہ آئیت تو مجھ پہ اتری ہے اور آج کے بعد وہ ماں رسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین کا مصداق تو میں ہوں تو اس پہ مرزا ناصر خاموش ہو گیا اور پوری اسمبلی کا چہرہ جو غصے کے ساتھ تھا دیکھیں آدمی جتنا بھی گناہ گار ہو آدمی عمال کے لحاظ سے جتنا بھی کمزور مسلمان ہو کوئی آدمی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کا آپ کہیں اسے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس کی بیوی کو ملمومنین کہیں اور اس کی باتوں کو حدیث کہیں اس پہ اترنے والی وحی کو قرآن مجید اور اسے آپ کہیں کہ یہ رحمت اللہ العالمین یہ نقابلے پر تاہی جائے چنانچہ اس کے نتیجے میں پوری قومی اسمبلی اس نتیجے پہ پہنچی کہ ان کے اقائد کفریہ ہیں اور یہ غیر مسلم ہیں چنانچہ آئین کے آرٹیکل ایک سو چھے اور ٹو سکس زیرو کے تحت قادیانیوں کو مستقل طور پہ اقلیت قرار دے دیا گیا یہ پاکستان کی آئین میں لکھ دیا گیا یعنی یہ ان کی آئینی حصیت ہے اس وقت ہے یہ اپنا جہاں کرسٹینز ہیں سکھ ہیں ہندو ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی شامل کیا کہ یہ آئی سے نان مسلم بدقسمتی یہ ہوئی انیس سو چوہتر سے لے کے انیس سو چوراسی دس سال کا عرصہ اب اخبارات نکال لیں ریکارڈ نکال لیں قادیانی نے دس سال کے عرصے میں شاعر اسلام کی دھجیاں اڑا دی انہوں نے اسی طرح اپنی تبلیغ اسی طرح لیٹیچر اسی طرح وہ پروپاگنڈا اسی طرح مسلمانوں کی دل ازاری اسی طرح اپنے غستاخانہ اقائد بلکہ وہ ہمیں تنزد کرتے رہے کہ آپ سرکاری مسلمان ہیں اور ہم اریجنل مسلمان ہیں ہمیں وہ کہتے ہیں ہم نان مسلم کس طرح ہیں کہنا لگے آپ نان مسلم اس عرصے میں ان کا انداز اور وائلنٹ ہو گیا جی اور انہوں نے کہا اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ ہم نے کہا دیانیوں کو زبردستی تو لے کے نہیں آئے ان پہ جبر تو نہیں کیا ان کو پولیس ایف آئیے پکڑ کے تو نہیں لے آپ تو خود آئے ہیں اور خود آ کے کہا جی ان کے ذہن میں تھا کہ ان کو تو پتہ نہیں ہم ان کو ایسے چکمہ دیں گے لیکن اللہ رب العزت کرم ہوا کہ بزرگوں کی اکابرین کی ساری امت مسلمان کے سیاسی دینی قیادت سب نے اپنا مشتر کا حصہ ڈالا اور اس کے نتیجے میں یہ غیر مسلم دس سال کے بعد انیس سو چوراسی آتا ہے انیس سو چوراسی میں ہمارے اکابرین جو ہیں یہ جاتے ہیں حکومت کے پاس وہاں راجت زفرالحق صاحب وزیر قانون تھے آج بھی وہ غالباً سینیٹر ہیں جی جیولاک صاحب کا دور تھا تو ان کو یہ بتایا گیا کہ اگر یہ نان مسلم ہیں تو اپنی عبادت کا کوئی مسجد کیوں کہتے ہیں مسجد تو مسلمانوں کی لفظ ہوتا ہے یہ ازان کیوں دیتے ہیں یہ شاعر اسلامی کیوں استعمال کہتے ہیں یہ اپنے اسلانہ جلسے کو حاج کیوں کہتے ہیں تو یہ چیزیں تو نقابلیں بڑھتا آشت ہیں تو انہوں نے کہا نہیں آپ کا پوائنٹ ویلیڈ ہے ایک نان مسلم کو مسلمانوں کے شاعر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی چنانچہ چھبیس اپریل انیس سو چوراسی کو حکومت پاکستان نے ایک آرڈینس جاری کیا جس کے نتیجے میں قادیانیوں کو روکا گیا کہ آپ اپنے آپ کو ایسے مسلم پوز نہیں کریں گے آپ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہیں گے آپ اپنے مذہب کی وہ تبلیغ جو دل ازار ہے گستاخانہ ہے جو شاعر اسلامی پر مشتمل وہ آپ نہیں کریں گے اپنی عبادت کا کو مسجد نہیں کہیں گے ازان نہیں دیں گے اپنے آپ کو مسلمان یہ اس آرڈینس آنے کے بعد قادیانیوں نے کیا کیا اس وقت مرزا ناصر فوت ہو چکا تھا انیس سو بیاسی میں تو یہ انیس سو چلیسی کی میں بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ ان کا پھر چوتھا خلیفہ مرزا تاہر آیا وہ بسیکلی وہ مطلب تھوڑا سا ایک کریمنل ذہن کا آدمی تھا اس نے سارے پاکستان کے قادیانیوں سے کہا کہ اس آرڈینس کا آپ نے مقابلہ کرنے کے لیے اور لائن آرڈر کی صورت الپیدا کریں اور آپ ایسے کریں اپنی عبادت گاہوں کے باہر اپنے گھروں کے باہر اور اپنے یہاں پہ سینے پہ یہاں پہ کلمہ لکھیں اور دیکھتے ہمیں کون روکتا ہے مطین خالد صاحب یہ جو ایٹی فور میں جو جنرل زیاؤلہ دور میں جو آرڈینس آیا اور اس کے نتیجے میں ان پہ پابندیاں لگیں اس پہ وہ پوری دنیا میں ایکسپرائٹ کرتے ہیں وہ پاکستانیوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں یوبیک صاحب کو شامل کرتے ہیں یوبیک صاحب یہ فرمائیے کہ آئینی اور قانونی حصیت جو ہے وہ قادیانیوں کی جو وہ بڑے تفصیلی انداز میں مطین خالد صاحب نے ہمیں بتائی آپ یہ فرمائیے کہ قادیانیوں کی شریح حصیت کیا ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میری حصیت کسی مفتی کی تو نہیں ہے کہ میں اس کی کوئی واضح قسم کی شریح حصیت بتا سکوں لیکن یہ بات بڑی ایک عام مسلمان کے جاننے والی ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی آخری رسول نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے اور جو شخص مسلمان ہونے کے بعد کسی دوسرے کو کسی اور شخص کو نبی مان لے کہ آپ کے بعد بھی گئے ہیں وہ مسلمان تھا پہلے اور اب اس نے یہ کہہ دیا کہ فلان شخص بھی جس طرح یہ مزہ ہے وہ بھی نبی ہے تو گویا وہ اس نے ارتداد کا ارتکاب کیا وہ اب مرتد ہے اس نے مسلمان ہونے کے بعد اسلام کی جو بنیادی چیز ہے یعنی ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قرآن پاک کا آخری کتاب ہونا اس کا انکار کیا تو اب وہ کافر نہیں ہے اب وہ مرتد ہے کیونکہ وہ اس پہلے اسلام میں تھا اب وہ اس میں آگیا جن لوگوں نے مرزا غلام احمد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس پر ہاتھ پر ایمان لائے تھے ابھی تک تو یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے ہاں بھی ایک بہت کنفین ہے کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کہتا ہے اور کوئی مجدد کہتا ہے یہ لاہوری گروپ اور یہ دوسروں کا معاملہ ہے لیکن ہمارے دین کے مطابق اگر کسی ایسے شخص کو جو نبوت کا دعویٰ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ مجدد کیا وہ مسلمان کہلانے کا نبیہ وہ فاسق ہے وہ فاجر ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ مرتد ہے بلکہ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور آپ اس سے ثبوت مانگے تو آپ نے کفر کیا اس کا ثبوت مانگنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ کسی سے کیوں ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا آخری رسول اللہ ختمی ہے اس میں کسی قسم کے کسی سوال کی کسی آگے پیچ رکھت کی کوئی ضرورت کوئی موقع ہے ہی نہیں لہذا علماء نے اس شخص کو جو صرف ان سے ثبوت مانگ لے اس کو بھی کہا ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا تو یہ دیکھئے بات یہ ہے ذرا تھوڑے سمجھئے کہ تمام جو آسمانی جو مذہب ہم جنہے کہتے ہیں مثلا یہودی ہوئے مثلا عیسائی ہوئے یہ تمام جو ہیں وہ انبیاء کو تسلیم کرتے ہیں یہودیوں کا فرق یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کو انہیں تسلیم نہ کیا عیسائیوں کا معاملہ یہ ہوا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بعد بقول ان کے ویسے تو وہ حضرت عیسیٰ کو بھی اس طرح نہیں مانتے اس طرح ماننا چاہیے بہل حضرت عیسیٰ کے بعد انہیں حضور کا انکار کیا وہ ہر شخص وہ جو حضور کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ اگر وہ شروع سے ایسا ہے تو وہ غیر مسلم ہے وہ کافر ہے اور اگر اس نے مسلمان ہونے کے بعد ایسا کیا تو گویا اس نے ارتداد کا ارتکاب کیا وہ مرتد ہوا لہٰذا یہ جتنے قادیانی ہیں خاص طور پر ہم کہیں گے کہ جو اس کے وقت جنہوں نے کیا اس نے صد یہ کیا تھا اور اسمبلی میں ہماری خواہش تھی ایسا ہو جاتا بہرحال بزرگوں نے بہت بڑی حمد کی بہت عزاز تھا انہوں نے کہ انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوا دیا وگر نہ ہونا یہ چاہیے تھا یا ایک میں اپنی ذاتی خواہش کہہ لیجئے کہ اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ ساتھ اعلان ہوتا کہ جو قادیانی آج تک قادیانی ہوئے ہیں انہیں معاف کیا جا سکتا ہے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کیا جا سکتا ہے میری اتھارٹی نہیں اس تاریخ سے پہلے جو جو پہلے پہلے قادیانی میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں یہ کہوں وہ ماف قادیانی جائے کیا جا سکتا ہے ان کو لیکن جو سات ستمبر انیس سو چوہتر جو لوگ مسلمان سے قادیانی ہوں گے جب تک ان کو مرتد قرار دے کر وہ شرعی سزا جو مرتد کی ہے وہ نہ دی وہ نہ دینا اگر یہ دی جاتی تو آج یہ فتنہ فروہ ہو چکا ہوتا آج یہ فتنہ مسلمانوں کے لیے عذاب نہ بنا ہوتا یہ فتنہ اب تک اس لیے عذاب بنا ہوا ہے کہ ہم نے اس کام کو تکمیل نہیں کیا اگر بزرگوں نے ان کو اس کو ایک حد تک کیا تھا تو بعد کے لوگوں آنے والوں کا کام تھا کہ اس کی تکمیل کرتے اور جو کوئی شخص قادیانی ہوتا پاکستان میں باہر کے لوگ باہر والے جانے یہ آئین کے خلاف ورزی تھی آئین کے لحاظ سے وہ مرتد ہوتا ہے اگر یہ بھی ساتھ ہے لحاظہ شرن تو وہ مرتد ہیں اور انہیں یہ تیہ ہونا چاہیے تھا جو نہیں تیہ ہوا کہ انہیں مرتد کی سزادی جاتی ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا ہمارے ہاں آج کل یہ بحث چل رہی ہے میں بیگ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو قادیانی پہلے مسلمان تھا ایک مسلمان اور وہ بن گیا قادیانی وہ ہو گیا مرتد اس کا جو بیٹا اولاد پیدا ہوئی وہ تو مرتد نہیں مرتد تو اس کا یعنی اس نے خود اڈاپ نہیں کیا خود اڈاپ نہیں کیا اس کا دادہ اگر قادیانی ہوا ہے مسلمان سے اسلام سے قادیانی قبول کیا وہ ہو گیا مرتد اب اس کی جو اولاد ہے وہ تو مرتد نہیں وہ تو قادیانی کے گھر پیدا ہوئے یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے اس کا ہمارے بزرگوں نے یہ جواب دیا ہے اس کا جواب میں آپ سے ارز کرتا ہوں ایک ہے زنادکہ زنادکہ کیا ہے یہ زندیق ہے یہ مرتد کی اگلی سٹیج ہے زندیق کیا ہے زندیق اسے کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی شراب کو آبِ زمزم کہے ایک آدمی شراب کو شراب کہتا ہے ہزار دفعہ کہے ہمیں کوئی اتراز ہی نہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ایک آدمی شراب کو آبِ زمزم کہتا ہے نہیں حرام کو حلال کہہ دے سی تھی اسی بات جی وہ سور کے گوشت کو بکرے کا گوشت مطلب کہے یہ دھوکہ ہے ایک آدمی کہتا ہے جی کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ ہے اس کا دادا بھی یہی کہتا تھا اور اس کا جو بیٹا وہ بھی یہ کہتا ہے اور جو اگلی نسل اس وقت چھٹی نسل چاہے لے لیں پانچویں نسل لے لیں تیسری لے لیں وہ بھی یہی عقیدہ رکھتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ عقیدہ تو جو ہے یہ عقیدہ تو زندگی ہے مرتد کو تو شریع اسلامی حکومت میں تو تین دن مل جاتے ہیں کہ اس کو سمجھاؤ یار بتاؤ اس کو خدمت کرو اس کے اشکال دور کریں اس کے سوالات کے جواب دیں زندگی کو تو ہے ہی نہیں ہر قادیانی جو ہر قادیانی ہے اس کا تو یہی عقیدہ اگر وہ یہ عقیدہ نہیں مانتا تو یہ تو آپ کنفیس کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں بھی اور وہاں پہ اسمبلی میں بھی تو اسی بنیاد پہ تو آپ وہ غیر مسلم اکلی یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس کی چاہے جتنی مرضی پوچھتے ہوں اور وہ بائی برت جو ہیں وہ قادیانی پیدا ہوئے ہوں تو وہ زندگی کیا اور مرتد ہیں اس اس بنیاد پہ کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کیا یہ فرمائیے کہ پاکستان میں اب یہ اقلیتی کمیشن جو قومی اقلیتی کمیشن جو بنایا جا رہا تھا اس کی تشکیل ناوکی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور قادیانیوں کو جو پاکستان میں قادیانی ہیں ان کو کیا اس اقلیتی کمیشن میں شامل کرنا چاہیے وسیم صاحب یہ بہت شکریہ یہ آج کا جو موجودہ دور ہے بالخصوص پاکستان میں یہ اس کا برننگ آج کل یہ ایشو چل رہا ہے اقلیتی کمیشن جو پاکستان میں ہماری گورنمنٹ نے پچھلی دنوں بنایا اور جیسے پہ بہت شور مچا اس کی اگر آپ دو منٹ مجھے دیں گے اس کی بیک گرونڈ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ انہی دنوں میں یہ میرے پاس ایک ریپورٹ ہے انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کے نام سے یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں امریکہ کے تحافظات کا ان کو تحافظات ہیں یہ پوری دنیا کے تمام ممالک میں جو مذہبی صورتحال ہے یا فریڈم کی یہ اس کی پوری ریپورٹ ہے اس میں انہوں نے یہ چیز آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اس میں انہوں نے کیا کیا اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اس گورنمنٹ سے کہا کہ ہم آپ پہ بہت زیادہ خوش ہیں خوش اس بات کے اس گورنمنٹ سے منات موجودہ گورنمنٹ جی موجودہ گورنمنٹ کیونکہ ریپورٹ اب آئیے نا ہم آپ سے بڑے خوش ہیں کہ آپ نے بہت زبردست کام کی ان میں میں دو تین دنوں آتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم خوش یہ ہیں کہ آپ نے گروہ نانک کے نام سے ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں پھر ایک کولیڈور آپ نے وہ رہداری کھولی ہے وہاں پہ آپ نے گروہ رہ داری کھولی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم یہ بڑے خوش ہیں کہ آپ نے ہندووں کے جو مندر ہیں ان کی تازین و عرائش کے لیے آپ نے لاکھوں رپیہ لگایا چوتھی چیز انہوں نے کہا کہ ہم اس سب سے زیادہ ہم آپ کو اپریشیٹ اور خوش ہیں کہ آپ نے آسیہ مسیح کو رہا کیا ٹھیک ہو گیا پانچ میں انہوں نے ان کو چار چیزیں دی ہیں کہ چار چیزیں اب آپ کے ذمعے ہیں اسی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اقلیتی کمیشن کو یعنی اگلا ٹارگٹ دے دی اگلا ٹارگٹ لکھا کہ اقلیتی کمیشن جو ہے اس کو آپ جو دو ہزار جیتے بیگ صاحب فرمارے تھے کہ وہ دو ہزار چودہ میں تیرہ میں وہ چرچ حملہ ہوا تھا تصدق سینجلانی جو چیف جیسے تھے انہوں نے کہا تھا وہ بنائے اس کے بعد رکا رہا کام فلاں اب انہوں نے کہا کہ اس کمیشن کو آپ اسے نو اس کو دیکھیں ٹھیک ہے نمبر دو انہوں نے کہا کہ تین کام اور ہیں دوسرا کام یہ ہے کہ پاکستان میں آپ قانون توہین رسالت کو ختم کرنے کے لیے آپ اقدامات شروع کریں یہ رپورٹ مجھے ہیں مطالبہ آگیا مطالبہ آگیا نمبر تین انہوں نے کہا کہ قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے اور جو ان کے خلاف تازی رات پاکستان میں جو دو سو اٹھانوے سیو تازی رات پاکستان میں وہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے اس کو ویڈرو کریں اور چوتھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی غستاخان رسول ہیں نام لیے ہیں جنید حفیظ کا وسیم صاحب جنید حفیظ جس کا انہوں نے نام لیا ہے اور بھی نام لیا ہے ایک اور تیمور کا نام لیا ہے آپ پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کس میں انہوں نے کہا جتنے غستاخان رسول ہے سب کو چھوڑیں اس میں جنید حفیظ کا بھی ہے ایک پروسس چلا پولیس کا پروسیکیوشن ہوئی سارا کچھ ہوا آپ ہمارے عدالتی معاملات میں میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو فیصلہ سیشن جائی صاحب نے جنید حفیظ غستاخ رسول کے معاملے میں دیا ہے اگر آپ اس فیصلے میں اس نوجوان لڑکے نے جو نبی کریم علیہ السلام کی توہین کی ہے اور اس توہین کی بنیاد پہ غیر اس کو سزائے موت ہوئی ہے میں قسمیاں طور پہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کی قسم آپ اس کا ایک جملہ نہیں پڑ سکتے مجھے معلوم ہے کہ میں نے اس کا ترجمہ کس طرح کیا ہے گندی گالیاں آپ کا سیشن ججل لیکن کورٹ میں آپ کے اس پی نے اس کی اس پی نے تفتیش کی ہے اس پی تو جھوڑی بولتا سیشن ججل پہ تو کسی کا دباؤ نہیں تھا ہم نے کوئی جلوس نکالا کوئی جلسہ کیا کوئی تھریٹ کیا تو بتائیں قانون کے مطابق ہوا یعنی ایسے گستا ہے رسول کی اتنی گندی گالیاں اگر وہ پکڑا نہ جاتا وسیم صاحب اگر وہ پکڑا نہ جاتا اس پی کی رپورٹ یہ ہے اس پی کہتا ہے اپنی جو اس نے رپورٹ اس میں دی ہے عدالت میں اس نے کہا اگر ہم پانچ منٹ لیٹ ہو جاتے ڈیوو اڈے سے وہ ڈیوو سے آیا ہے بھاگا اگر یہ لیٹ ہم ہو جاتے تو اس کو امریکن لینے کے لیے تو اڈے پہ پہنچ گئے تھے وہ وہ تو راستے میں تھے رسکیو کر رہے تھے جی اس کو جی وہ امریکن کانسلیٹ میں لہور والے نے لے لینا تھا اس میں تھوڑا سا میں بھی ارس کروں گا اس میں بات یہ ہے امریکہ ہر سال رپورٹ شائع کرتا ہے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بیس سال پہلے بھی یہی مطالبہ تھے بلکل یہی مطالبہ تھے اگزیکٹلی تہہینے رسالت کے مجرموں کو چھوڑو کادیانیوں کو یہ کرو فلان کو یہ کرو یہ کرو یہ امریکہ اور جس طرح اس طرح انہوں نے ہندووں کو کچھ بطالبہ دے دیا ہیں لہٰذا یہ امریکہ نے بطور کمیشن کے اپنا نہیں بتاتا کہ امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ کتنے ظلم ہو رہے ہیں دوسروں سے مطالبہ کرتا ہے دیکھیں یہ جو آسیا بی بی کا فیصلہ ہوا ہے یہ بڑا تکلیف دے ہے لیکن یہ جوڈیشنی نے فیصلہ دے دیا ہماری ہائیس جوڈیشنی نے فیصلہ دے دیا ہم اس پر سوائے ماتم کیا کر سکتی ہے لیکن آج تک اللہ کا فضل ہے کہ بیس سال میں اس میں سے دیکھیں آپ کو یاد ہے ٹو نائنٹی فائی سیب کا کس زمانے میں مطالبہ آیا تھا انیس سو چھہسی میں جی انیس سو چھہسی میں جی قانون بڑھا ہے آج تک کسی کو یہ انہوں نے تیہ کرنی ہوئے کہ سزا کوئی ملزم کوہ سزا موت نہیں ہوگی اگر ہم غصا کے رسول کو سزا موت دیتے ہیں آپ کہتے ہیں رہا کریں ہم ایک آدمی کو رہا کرتے ہیں آپ اپریشٹ کرتے ہیں آپ اپریشٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اس کو فانسی دیں لیکن اس معاملے میں اقوام متحدہ میں اس طرح وزیراعظم نے یہ بات کی ہے کہ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہودیوں کا ذکر نہ کرے ہولوکاست کا اور ہمارے پیغمبر کوئی اگر کوئی تحویل کرے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو تو بلکل صاف بات کی ہے لیکن یہ ہے کہ جو جو آسیا کا آیا نا فیصلہ یہ بہت زیادہ سر آئی ایم ایف نے کہا تھا ہم آپ کو امداد ہی نہیں دیں جی ہوتے تو کئی کئی اور چیزیں جو ہے وہ مشروط کر دیئے آپ کے لاہور ہائیکر دو جائش صاحبان نے ان کو سزا موت جو ہے وہ رکھی ہے آپ کے ایس پی امین بخاری صاحب آج تک اس نے ایک سنگل ون بندے کو سزا موت نہیں ہوئی نہیں ہونے دی اور دیکھیں ابھی جنید کا کیس عدالت میں ہے اور آپ باہر سے پریشر آگا کہ جنید کو چھوڑیں اور یہ جسمہ جہانگیر کا جو پروگرام ہوا ہے ان کی برسی کے موقع پہ وہاں پہ نعرے لگے ہیں کہ جنید کو چھوڑا جائے تو آپ قانون کو کیوں ہاتھ میں لیتے ہیں اب بتائیں کہ آپ کیوں نہیں قانون کو مانتے اچھا یہ اکلیتک کمیشن جو ہے یہ اسی کے نتیجے میں انہوں نے کہا یار ہمیں تو بڑی شاہ باش ملی ہے اب انہوں نے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادات بڑھنے کے لیے اس میں ڈالا ٹھیک ہے سکھوں کو ہندووں کو کرسٹینز کو پارسیوں کو اور ایک قبیلہ کلاش ہے کیا ان کا جو ہے وہ ڈالا ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس میں انہوں نے اب قادیانیوں کو بھی ڈالا جس پہ پورے ملک میں شور مچا ہمارا مطالبہ صرف سمپل سا ہے کہ آپ قادیانیوں کو جو ڈال رہے ہیں یہ آپ کی خواہش ہے یا قادیانیوں کی خواہش ہے پہلے تو یہ بتا دیں یہ بہت بڑا سوالی ہے انشاءال کہ کس کی خواہش ہے آپ کی خواہش ہے آپ کو احران ہوگی وسیم بھائی ففٹی کے قریب ہمارے مشیر حضرات اور کبینہ کے ٹوٹل ارکان ہیں اس میں سے چوتالیس فورٹی فور نے مخالفت کی ہے کہ جب تک قادیانی اپنے آپ کو نان مسلم تسلیم نہیں کرتے آپ ان کو نہ لکھتے میرا خیال میں ہونا ہی بھی یہ چاہیے سب سے پہلے انہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں جب یہ کہیں گے کہ ہم آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں تو گویا وہ تسلیم کریں گے کہ ہم غیر مسلم ہیں جب وہ اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دیں گے تو پھر وہ اقلیتی کمیشن میں آنے کا حق رکھتے ہیں سر ہم جب اس قومی جو اقلیتی کمیشن ہے اس کی تشکیل ہم کر رہے ہیں ہیں اس کے لیے ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر وہ یہ کریں اگر وہ یہ کریں اگر وہ یہ کریں اب قادیانی جماعت کا افیشل جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ آ گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے اقلیتی کمیشن پر لانت بیشتے ہیں اور ہم ایسی مرات ہم ایسی مرات چاہتے ہی نہیں ہیں دو منٹ دے میں دو منٹ ارض کرتا ہوں اس کے بعد چوتالیس لوگوں نے کہا جی کہ ان کو جب تک وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے ان کو نہ لے کے آئیں ٹھیک آپ کے چھے وزراء جو انفلنسڈ ہیں جو حاوی ہیں پوری کبینہ پہ میں ایک ایک کا نام جانتا ہوں لیکن میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا مسلحت کی بنیاد پہ معلوم ہے سب کو ان چھے نے کہا جی کہ نہیں ان کو چاہے وہ ایزے مسلم آئے غیر ان کو لے کے آنا چاہے ان کی کونسنٹ ہے یا نہیں ہے ان کو شامل کریں بھئی آپ ان سے تو پوچھ لیں وہ آپ کے اقلیتی کمیشن پہ لانے بھیج رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ ان کو لے کے آئیں ہم تو کہتے ہیں کہ اگر وہ جیسے بیگ صاحب نے آئیں لیکن اپنے آپ کو جو ان کی آئین میں دی گئی حسنی نہیں 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 ہماری نہیں آئین کی آئین اور قانون کی آئین اور قانون کی ریکوائر جو ہے اس کے پہ لے کے آگر آتے ہیں تو ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہم مسلمان ہیں آپ غیر مسلم ہیں ہم پاکستان ہم آئین کو نہیں مانتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اقلیتی کمیشن بنا آئین کی بنیاد پہ تو آئین کی بنیاد پہ جو اقلیتی کمیشن بنا ہے تو اس میں وہ لوگ جو آئین کو مانتے نہیں آپ ان کو شامل کیوں کر رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو پہلے آپ اپروورٹ ہو لینے وہ علان جیسے آپ نے فرمایا انہوں نے کہا ہم اقلیتی کمیشن پہ لاند بھیجتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ آپ کو اپنے آپ کو غیر مسلم حصیت سے آ جائے یہ بات تو تیشدہ ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لے اگر وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر لے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ٹھیک ہے وسیم صاحب آخری بات وسیم صاحب اگر ایک آدمی آئین میں دی گئی اپنی حصیت کو مانتا نہیں ہے کہ میں اپنے آئین میں دی گئی اس حصیت کو نہیں مانتا پھر وہ آئین میں دیئے گئے اپنے حقوق اس طرح مانگا ہے حقوق نہیں مانگ سکتا حقوق اس کو ملیں گے جو اس آئین کے پرچم کے نیچے آئے گا جو آئین کے اور قانون کو سلام کرے گا جو آئین کو نہیں مانتا پھر آئین میں دیئے گا حقوق بھی نہیں مانگ سکتا مطین خالی صاحب جسٹس ریٹائرڈ نظیر اختر میاں صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں آئیے اس حوالے سے ان سے بھی ڈسکیشن کرتے ہیں اور ان سے آئینی اور قانونی حصیت پوچھتے ہیں اس قومی جو کمیشن بن رہا ہے اقلیتوں کے والے سے اس پر بات کرتے ہیں جسٹس صاحب السلام علیکم جی علیکم السلام جسٹس صاحب یہ فرمائیے کہ یہ فرمائیے کہ قادیانیوں کو قومی اقلیت ایک کمیشن میں جو نمائندگی دینے کی کوشش کی جاری ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ سوال آپ کا اس وقت تو محض اکیڈیمک اس کی حیثیت رہ جاتی ہے جی کیونکہ جو کمیشن انانس ہوا ہے اس پر بہتر سوچ حکومت پر پریویل کر گئی اور انہوں نے کسی قادیانی کو اس کمیشن میں شامل نہیں کیا الحمدللہ اور یہی ملک میں علماء کرام بھی مطالبہ کر رہے تھے جی تو باقی اقلیتیں جو ہے جو اپنے آپ کو خوشدلی سے نان مسلم تسلیم کرتے ہیں ان کو شامل کرنا تو قابل فہم ہے درست ہے لیکن یہ کچھ عجب قسم کی اقلیت یا غیر مسلم اقلیت ہے جو بڑے دردلے سے کہتے ہیں کہ ہم تو اصل مسلمان ہیں خیر ابھی یہ بہت اچھی ہے خوش آئند ہے کہ کسی قادیانی کو اس کمیشن میں شامل نہیں کیا گیا ٹھیک جستر صاحب یہ فرمائی ہے کہ قادیانی جو آئین پاکستان کی کے منکر اور باغی ہیں اور آج تک انہوں نے آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کیا کیا پاکستان نے پاکستان میں بننے والے کسی بھی کمیشن میں ان کو شامل کرنا چاہیے ہمیں اصولی طور پر دیکھی آپ نے جو سوال کیا اسی کے اندر بنیادیں آپ نے انڈیکیٹ کر دی ہیں کہ یہ تو آئین پاکستان کو بھی نہیں مانتے اور عملا باغی ہیں سپریم کورٹ کے آکامات کو بھی نہیں مانتے تو ان کو صحیح سوچ تو یہ ہے کہ کسی کمیشن کا حصہ نہیں بنانا چاہیے دیکھیں یہ جو بنیادی حقوق ہیں دستور میں دیئے ہوئے ان میں ایک آرٹیکل پانچ ایک ڈیوٹی آئید کرتا ہے کہ ہر شخص ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ سٹیٹ کا مکمل وفادار ہو اور نمبر دو ہر شہری کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دستور کو مکمل تسلیم کرے اور اس کو کا اتباہ کرے پوری طرح سے ٹھیک اب یہ شرائط قادیانیوں کے حوالے سے پوری نہیں ہوتی انہوں نے جنہی ان کا طرزہ ملشور سے جو ہے وہ بھاگیانہ ہے جی بالکل ہے اس لیے کہ ابتدامے تو انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی پاکستان بننے کے بعد انہوں نے مسلسل پاکستان کے خلاف ریشہ بیوانیاں جاری رکھیں حتیٰ کہ جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو ربوہ میں جشن منایا گیا اور ان کے جو بھی خلیفہ وقتن فوقتن آتے رہے وہ اعلان کرتے رہے کہ خدا نہ خواستہ بہت جلد احمدی یہ خوشخبری سنیں گے کہ یہ پاکستان ختم ہو گیا وہ ان کا رویہ ہمیشہ انٹی سٹیٹ رہا ہے تو اس لیے ان کو کسی کمیشن کا ممبر بنانا درست نہیں ہے جستر صاحب یہ فرمائیے کہ قادیانیوں پہ جو ان کے پابندیاں لگیں تھی نانٹین ایٹی فور میں زیاء الحق طور میں ان کو اگر اقلیت اس وقت کسی صورت میں بھی اگر وہ اپنے آپ کو اقلیت کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور وہ آئین پاکستان کو وے کرتے ہوئے قبول کرتے ہیں کہ ہمیں اقلیت قرار دیے دیا جائے تو ان پہ جو پابندیاں لگی تھی اس وقت اس کا کیا سٹیٹس ہوگا کیا وہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی ان پہ یا برقرار رہیں گی نہیں جی یہ پابندیاں تو برقرار رہیں گی دیکھیں یہ ان کا جو ایک بہت بڑا حق کلیم کرتے ہیں کہ ہم آرٹیکل بیس کے تحت ہمارا حق ہے بطور شہری کے کہ ہم کوئی مذہب اختیار کریں اس پہ عمل کریں اور اس کو پراپیگیٹ کریں یعنی اس کی تبلیغ کریں یہ ہمارا حق ہے اب یہ حق ابتداء میں جو لفظیں وہ کہتا ہے کہ سبجیکٹو لوگ پبلک آرڈر اینڈ موریلیٹی چیک گویا یہ حق کوئی آہ بالکل آہ آزادانہ سا حق ان کا نہیں ہے کہ وہ بغیر قانون کی اتباہ کیے اور پبلک آرڈر اینڈر اینڈر اینڈی کو دیکھے یہ ساری سیڈی چیارہیں حق حاصل کرنے کی کاوش کریں یہی فیصلہ تو دیا تھا نا لہور رائی کوٹ نے انیس سو نائنٹین نائنٹی ٹو لاہور پیج ون پہ یہ جسٹس خلیل و رمان کا تھا کہ یہ حق ان کا تابع قانون ہے سبجکٹو لوگ اب لوگ میں لائلٹی کی بھی کنڈیشن ہے لوگ کے اندر پبلک آرڈر اور موریلٹی کو بھی دیکھنا ہے لیکن اقادیانیوں سے اگر پوچھا جائے کہ تمہارا مذہب کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام دستور بھی یہ کہتا ہے کہ سٹیٹ ریلیجن پاکستان کا اسلام ہے یہاں مراد اسلام جو چودہ صدیوں سے اسلام پہ لوگ عمل کر رہے ہیں حضور کے ذریعے ہمیں یہ دین ملا ہے یہ وہ مذہب مراد ہے جبکہ عملا ان کا مذہب ایک نیا نبی جس پر یہ ایمان لائے ہیں مرزا غلام احمد اس نے جو کچھ کہا ہے اس کے عقائد کی ترویج کو یہ اسلام کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انیس سو تیرانوے میں سپریم کورٹ پاکستان نے ایک فیصلہ دیا جو ریپورٹ ہوا نائنٹین نائنٹی تھری اسی ایم آر پیج ون سیون ون ایٹ پر جی کہ قادیانی دنیا کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ ان کے عقائد اصل اسلام ہے اور جب ان کی رٹیں خارج کی گئیں یا جو بھی ان کے پیٹیشنز تھی سپریم کوٹ میں تو اس ججمنٹ کی ریشو یہ ہے کہ دھوکہ دینا کسی کا بنیادی حق نہیں ہے اب یہ بڑی اہم بات ہے یہ عجب قسم کی منورٹی ہے اپنے آپ کو غیر مسلم بھی تسلیم نہیں کرتے بلکہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے بائیس کروڑ مسلمان باقی اسلامی ممالک میں بسنے والے تمام مسلمان حتی کہ ساری دنیا میں جن لوگوں نے مرزا قادیانی کا نام بھی نہ سنا ہو کہتے ہیں یہ سارے کافر اور غیر مسلم ہیں تمام مسلمانوں کو اب دستور جس مذہب کی ترویج چاہتا ہے اور اس سرکاری مذہب کے طور پر اختیار کرتا ہے وہ مذہب تو حقیقی اسلام ہے جو چودہ سو صدیوں سے موجود ہے مرزا غلام قادیانی نے تو انیس سو ایک میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا جبکہ بیس برس پہلے وہ یہی کہتا رہا کہ اگر کوئی حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہے اس نے ہمیشہ بیس برس تک یہ کہا کہ جو وحی تھی وحی نبوت وہ ختم ہو چکی ہے آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی ان کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو کافر اور دارہ اسلام سے خارج ہے اس کے بعد کو دعویٰ کر دیا اب یہ ان عقائد کی ترویج کرتے ہیں اور مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ حضور سے بڑا درجہ دیتے ہیں قادیانیوں کا ایک عجیب عقیدہ ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور نعوذ باللہ حتیٰ کہ حضور سے بڑھ سکتا ہے استغفراللہ اور ان کے بڑے تکلیف دے عقائد ہیں پبلک موریلیٹی اور پبلک آرڈر کوئی دیکھا جائے نا ان کے عقائد میں اتنی اشتیال انگیز باتیں ہیں کہ اگر وہ پبلک کے سامنے آئیں یا پیش کی جائیں تو سخت اشتیال پھیلتا ہے تو گویا ان کو آزادی سے تبلیغ کرنے کی اجازت دینا بھی قانون کے خلاف ہے دین کے خلاف ہے پبلک آرڈر کے خلاف ہے اور ان پر جو جائز پابندیاں لگی ہیں قانون کی شکل میں موجود ہیں یہ قائم رہیں گی ان کے ساتھ کوئی بھی کھلوار نہیں کر سکتا کسی نظر ایک ساوش کیسے سنگین نتائج انہیں بھگتنے پڑھیں گے جسیل صاحب بہت شکریہ بڑی نوازش آپ کی پسیم صاحب میں محترم جستس صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جس انہوں نے سی ایم آر نائنٹی نائنٹی تھری زہیر و دین بنام سرکار پئی نمبر ون سیون ون ایٹ کا حوالہ دیا وہ میں ججمنٹ ساتھ لے کے آیا ہوں میں ان جستس صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس میں صرف دو چیزوں کا اضافہ کروں گا اس فل بینچ کے فیصلے نے دو باتیں بڑی کما لکھیں ایک تو انہوں نے جو جستس صاحب نے فرما دیا کہ انہوں نے کہا بھی دھوکے بازوں کے حقوق نہیں ہوتے سپریم کورٹ کے بینچ نے دو چیزیں جو میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ لکھیں پہلی تو یہ کہی کہ اگر ہم قادیانیوں کو ان کی تبلیغ جو وہ اپنے اقائد کی تبلیغ کرتے ہیں اگر ہم ان کو ان کے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت دے دیں تو گویا یہ بالکل ایسی ہے کہ ہم معاشرے میں سلمان رشدی جو ہے اس کو تخلیق کر رہے ہیں یہ لفظ لکھیں سلمان رشدی جس نے وہ سٹینک ورسس کتاب لکھی تھی اور پوری امت کا اس پہ کیا اتفاق ہے کہ وہ کون ہے اور اس کا حشر کیا ہونا چاہیے یعنی اگر ان کو یہ اجازت دی جائے تو یہ فتنہ بھی لانے کا سبب بنیں گے گویا ہم سلمان رشدی ان میں پیدا کر رہے ہیں معاشرے میں ہم پیدا کر رہے ہیں کہ سلمان رشدی جگہ جگہ جائے گا ان کی شکل میں یہ فیصل میں لکھا ہے یہ فیصل میں گویا یہ کہتے ہیں کہ ہر قادیانی اپنے عقائد کی بنا پہ وہ سلمان رشدی ہے نمبر دو بہت دلچسپ ہے وہ میں آپ کی نوٹس ملانا چاہتا ہوں میں رات یہ فیصل پڑھ رہا تھا سپریم کورڈ کے پاس یہ گئے تھے آئین کے آرٹیکل ٹوینٹی کے تحت جو جسر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمیں حقوق دیے جائیں تو انہوں نے ان کے متعلق کسی اور عقلیت کے متعلق سکھوں ہندووں عیسائیوں پارسیوں کے متعلق یہ کبھی کسی ڈسین ججمنٹ میں یہ لفاظ نہیں سپریم کورڈ کے فل بینچ نے ان کی ساری کتابیں ساری تحریریں دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے اور ان کے متعلق دو لفظ استعمال کیے انہوں نے کہا کہ یہ جو نان مسلم عقلیت ہے ایک تو لفظ استعمال کیا فراڈولینٹ کہ یہ فراڈی ہے فراڈی ہے نان مسلم ہے فراڈولینٹ اور یہ صفحہ نمبر ون سیون ڈبل فائی پہ ہے آخری پیرا کہ ایک تو آپ فراڈولینٹ ہیں اور دوسرا آپ انسکروپلس ہیں انسکروپلس یعنی آپ بے ایمان ہیں ڈھیٹ ہیں زدی ہیں اور آپ کا کوئی اصول نہیں ہے یہ ڈکشنری کھول کے دیکھ لیں انہیں کہا کہ آپ وہ ہیں اور جس اقلیت کو آپ کے پاکستان کی سپریم کورڈ فراڈولینٹ کہتی ہے آپ اس کو قومی اقلیتی کمیشن میں شامل کر رہے ہیں یہ توہین عدالت بھی ہے سیئی ایوب بیگ صاحب پروگرام کے بالکل آخر میں یہ فرما دیجئے کہ پچھلے پچاس ساٹھ سال سے پاکستان میں کادیانی جو ہیں وہ مختلف انداز میں مختلف اوقات میں مختلف ادوار حکومت میں جو ہیں وہ اثر انداز ہونے کی حکومتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے رہے ہیں آپ کے خیال میں اس سارے فتنے کا صد باب کیسے ممکن ہے دیکھیں وسیم صاحب آپ نے کیا تو آخری سوال ہے لیکن یہ آخری سوال ہے بہت تفصیل طلب بات یہ ہے کہ کیوں پاکستان کی حکومتوں پر یہ پچاس سال سے اثر انداز ہوتے ہیں نمبر ایک کہ پچاس سال سے ہم نے کشکول پکڑا ہوا ہے اور وہ کشکول پچاس سال سے ہم ساری دنیا میں یا کم از کم چالیس سال سے وہ کشکول لے کر آج تک ہم دنیا میں گھومتے ہیں جب ہم کشکول لے کر گھومتے ہیں تو جو کشکول میں ڈالے گا وہ کچھ مطالبہ بھی کرے گا اس کے کچھ مطالبے ہوں گے کہ میری یہ بات مانی جائے نمبر ایک نمبر دو یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو بھی نئی حکومت آتی ہے جو بھی آتی ہے چالیس سال میں جو بھی نئی حکومت آئی ہے وہ حکومت آنے کے بعد اکثر آپ نے دیا اکثر نہیں سو فیصد ایسا ہوا کہ وہ غیر مقبول ہوئی جب حکومتیں غیر مقبول ہوتی ہیں عوامی سطح پر تو انہیں ضرورت پڑتی ہے کسی باہر کے سہارے کی کسی غیر ملکی طاقت کے سہارے کی اور جو غیر ملکی طاقت سہارہ دیتی ہے تو وہ مفت میں نہیں دیتی اس کے کچھ مطالبات ہوتے ہیں اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خاص طور پر یہ ہماری الیٹ ہے جسے ہم اپنا اشرافیہ کہتے ہیں جنہوں نے انگریز کی تعلیم کو دین و ایمان سمجھا اور انگریز کی تعلیم کی بنیاد پر وہ عالی عالی عہدوں پر پہنچے پاکستان میں ان کے سامنے ایک تو یہ ختم نبوت کا معاملہ اللہ مجھے معاف کرے ایک فیشن سی بات ہے جی یہ کس سے کیا فرق پڑتا ہے جی یہ جی کوئی کوئی اپنا قیدہ رکھے کوئی کچھ رکھے کوئی کچھ رکھے اس سے دوسروں یعنی آپ کے خیال میں ان کا وین کلیر نہیں ہے ان کا وین کلیر نہیں ہے ان کا ان تعلیمات نے جو انگریز نے ان کو دین اور اس عدوں پر لائے وہ سی ایس ایس کیا اور انہیں ان عدوں پر آئے ان کا یہ ہے کہ مذہب کا سیاست سے حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور مذہب اور حکومت کو سب سے ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے لہذا میں نے آپ کو تین چیزیں گنوائی ہیں ایک ہماری معیشت کا دیوالیہ پن بیک سب میں یہاں پر رکھوں گا آپ کو کہ یہ جو فیصلہ ابھی جیسٹس صاحب نے بھی جن کا حوالہ دیا اور مطین صاحب نے اس کا مطن پڑھ کے سنایا یہ اسی الیٹ کلاس کے پڑے ہوئے لوگوں نے ہی فیصلہ لیا ہے دیکھیں ایک بات سنیں میری آج سنیں یہ جوڈیشری ہے میں بیروکریسی کی بات کر رہا ہوں سیول بیروکریسی کی وہ جوڈیشری ہے اور جوڈیشری میں بھی چند دانے ہیں اگر آپ مجھے صحیح طور پر مجھے پوچھنا چاہیں یہ سیول بیروکریسی ہے یہ ملٹری بیروکریسی ہے انہوں نے ہر حکومت کا گراؤ کیا ہوتا ہے ہر حکومت کا لہذا تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ہمارا مانگنا ہر وقت معیشت کا دیوالیہ ہونا ہماری حکومتوں کا عام میں مقبولیت نہ پانا نہ پانا پھر انہیں غیروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تیسرے یہ بات یہ کہ ہماری بیروکریسی جس نے جو تھم ہوتا ہے ہر حکومت کا وہ جو ہے وہ ان کے ذہن میں مذہب کی کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھا اب آپ سوال یہ کریں گے کہ پھر یہ خاص قادیانیوں کو یا خاص یہ اس مسئلے گوگو لیتی ہے یہ قلیت یہ باہر کی دنیا دیکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا کو اللہ سے مسئلہ نہیں ہے آج دنیا کو مذہب سے مسئلہ نہیں ہے آج دنیا کو مسئلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ان کی ذات مبارک نے جو نظام دیا ہے عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں جو نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ اس نظام کے دشمن ہے لہذا انہوں نے ہر وہ کوشش کرنی ہے جس سے اسلام کو دچکہ پہنچیں اور وہ قوتے جو پاکستان کے خلاف ہوں اور وہ قوتے جو اسلام کے خلاف ہوں ان کی انہوں تقویت پہنچانی ہے ان کو اس لیے وہ قادیانیوں کی حمایت کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان کو زوف پہنچے گا ان کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو زوف پہنچے گا دیکھئے جتنے بھی شاعر اسلام ہے حج ہے زکاة ہے نماز ہے روزہ ہے کسی کی کبھی باہر سے اتنی زوردار انداز میں مخالفت آئی ہے جب مخالفت آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببارت کی آئی ہے کہ مسلمان جیسا کیسے بھی ہے ان سے جڑا ہوا ہے لہذا اگر ان سے جڑا ہے تو کبھی وہ وقت آ سکتا ہے کہ ان کا دیا ہوا نظام یہاں آ جائے اور وہ جو نظام ہے ویسٹ کا جو سرمایہ دارانہ نظام اس کی وہ جروں میں بیٹھ جائے گا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا ہے وہ عدل اجتماعی کا نظام ہے وہ ہر ایک سے مساوات کا نظام ہے وہ ہر ایک سے انصاف کا نظام ہے میرٹ کا نظام ہے لہذا وہ ان کی نہیں چل سکے گی اس لیے وہ اس کی خاص طور پر مخالفت کرتے ہیں ایوب اک صاحب اور جناب محمد وطین خالد صاحب پروگرام میں تشریف آفی کا بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آج کے لیے اتنا ہی اس پروگرام کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارا ایڈریس ہے میڈیا ایڈ تنظیم ڈاٹو آر جی اگرے پروگرام تک کے لیے وسلم احمد کو اجازت دیجئے اللہ نکمہ اللہ نکمہ